نیکس قویشن ہے تاویل کر لیتے ہیں کہ نہیں پبلک گیدرنگ میں تو نہیں ہے یہ اجنبی جو بالکل لادہ سیپریشن ہے لیکن جو پبلک گیدرنگ ہے وہاں کے لیے سورہ نور کے آپ احکام پڑھ کے دیکھ لیں اور سب سے پہلے مردوں کے پردے کا ذکرہ ہے اے نبی علیہ السلام مومنین مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مومنین عورتوں کو حکم دیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں عورت نے پردہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے یہ سیکنڈری بات ہے پر مرد نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے کیونکہ جو دیور اور بابی کا پردہ ہے وہ گھر میں تو نکاب کی شکل میں تو ہو نہیں سکتا اللہ ہے کہ ہر بندہ اتنا امیر ہو کے ولادہ گھر بنائے وہاں پہ دیور اور بابی کا پردہ جو ہے وہ نگاہوں کا ہی پردہ ہے زیادہ کتنے حد تک ایک عورت گھر کے اندر نکاب کر کے رہ سکتی ہے اگر گھر بھی نکاب کرنا ہے تو وہ پھر کیا کرے گی اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی زندگی حضار میں وہاں نگاہوں کا پردہ ہے اور بخاری میں دیور کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا دیور تو موت ہے دیور کے ساتھ بھی ولادہ نہیں ہوگی میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ ہے اس لیے کہ جب آپ ایک خدا کی ہو جاتے ہیں پھر آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے نہ کسی جھنڈے کو اسلام کرتے ہیں نہ کسی قبر والے نہ کسی زندہ بزرگ سے ڈرتے ہیں نہ اکابرین سے ڈرتے ہیں نہ مقابرین سے ڈرتے ہیں نہ اکابر پرستوں سے ڈرتے ہیں نہ مقابر پرستوں سے نہ مقبروں سے ڈرتے ہیں نہ آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ آج کل تن ماری ہے ہمارے اکابرین اور اس طرح نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ انہوں نے وضو کرنا ہے اسے پہلے اور وہ کہتے ہیں یہ مارے اکابرین کے نام کس طرح لیتا ہے وہ کیوں نہ لے یار اس کو تو پتہ ہے آپ کے اکابرین انہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائیں ہوئے تو میرے نزدیک وہ اکابر کہاں سے رہ گئے تو جب آپ ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ڈھر نہیں کسی کا رہتا اور دوسری چیز سیکس ڈسیپلن مجھے اسلام کا سب زیادہ پسند ہے کہ عورت اور مرد کا اللہ تعالیٰ نے جو سیکس والا ایشو ہے یہ اتنا سنسٹیو رکھا ہوا ہے کہ واقعی آئیڈیلی اسلام جو ڈسیپلن کی بات کرتا ہے یہ ہوگا تو آپ بچیں گے ادروائز یہ آگ اور پانی والا معامل ہے حقیقت بات ہے مرد اور عورت کا اختلاف ہے اس لئے اسلام میں باقی ہے کہ وضو شوزو نہیں ٹوڑتا وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں کہ ہوا کا خارج ہونا یا مزی کا نکل جانا یہ چیزیں ہیں یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنا وہ تو اختلافی مسئلہ ہے یعنی مینلی وہی چیزیں ہیں جن سے پشاہ پکھانا یا مزی کا نکلنا یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو توڑتی ہیں ایک اور صحیح مسئلہ میں ملتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے پر وضو ہے وہ بھی خیر اختلافی مسئلہ ہے جو پیٹ ہیں وہ یہی چیزیں ہیں تو باقی گار محرم کو دیکھنے سے ٹی وی دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن فی نفسی ہی یہ عمال غلط ہوں گے اس طرح سگرٹ پینا خود غلط ہے لیکن سگرٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہوں گے جو کہ شریعت نے بیان کی ہے ٹھیک ہو گئی